ماہِ محرم الحرام میں یا حسین کے نعرے لگانے والو جی کھول کر یا حسین کہا کرو مگر تم نے کربلا کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا کیا کربلا صرف دلواروں سے دلواروں کے ٹکرانے کا نام ہے نہیں کیا کربلا صرف اس تاریخ کا نام ہے کہ حضرت علی ازغر حرملہ کے تیر کا نشانہ پل کر سہید ہو گئے نہیں کیا کربلا صرف اس کا نام ہے کہ علی اکبر جیسا جوان بیٹا قتل ہوا نہیں کیا کربلا اس کا نام ہے کہ حضرت قاسم جیسا جوان بھتیجہ لوٹ گیا نہیں کیا کربلا صرف اس کا نام ہے کہ سکینہ کے روکسان پر یزید کے تماشے پڑے نہیں کربلا کیا اس کا نام ہے کہ حضرت عزت عمام حسین سجدے میں شہید ہو گئے نہیں اما کربلا نام کس کا ہے یا حسین کہنے والوں اگر سبحان اللہ کہو تو آگے بڑھ جاتا ہوں ارے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ میں ایک نقطہ کھول رہا ہوں کربلا کہتے کس کو ہے جہاں بندگی مشکراتی ہے اسے کربلا کہتے ہیں جہاں بندگی مسکراتی ہے اسے کربلا کہتے ہیں تو پھر پوچھو مجھ سے کہ مولانا نومان اکثر بتائیے بندگی کسے کہتے ہیں اسے سمجھنا ہے تو چلو بیہار شریف چلتے ہیں سلطان المحققین سیدونا شیخ شرک الدین یحیاء منیری سات سو سال کی تاریخ شریعت و تسبب میں اتنا بڑا کوئی قلمکار سوسی عالم پیدا نہیں ہوا وہ بیہار میں رہ جائے گا اگر بیہار والوں کے اس سے کیا مطلب ہے عجمیر شریف جانا ہے تو شوق سے جائیں گے جانا چاہیے محبوبِ الٰہی قعور سے ہو جانا چاہیے کچوشہ مقدسہ قعور سے ہو جانا چاہیے بریلی شریف قعور سے ہو جانا چاہیے سب جگہ جانے والوں بیہار کے ہو تو کبھی اپنے مقدومیں بیہار کے روزے پر بھی تو جاؤ بیہار والا اپنی قدر نہیں جانتا میں پورے بھارت میں کہتا ہوں کہ بیہار والا اپنی قدر نہیں جانتا کتنے لوگ جانتے حضرت مقدوم کی عظمت کیا ہے ان کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان سے کسی نے پوچھا تھا بندگی چیز بندگی کسے کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا تھا سبرو شکرے کا نام بندگی ہے کیا کہا تھا تب موں سے بولو کیا کہا تھا سبرو شکرے کا نام بولو زور سے کس چیز کا نام بندگی ہے ارے بولو نا موں سے بولو نا بھائی کس چیز کا نام بندگی ہے سبرو شکرے کا نام بندگی ہے کیا مطلب اللہ دے شکر کرو اللہ لے شکر کرو یا تو آپ دولت مند ہوں گے یا بھیکاری ہوں گے دولت ملے تو شکر کرو اگر جھوپڑی میں رہو تو شکر کرو تیری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ شکر کرو اور شکر کر اور شکر کو سمجھنا ہے تو چلو کر بھلا چلے ایک وقت میں میرے حسین نے سبر بھی دکھایا اور شکر بھی دکھایا یہ ہے کربلا کی تاریخ علی اکبر لٹ گئے سبر کیا علی اکبر لٹ گئے سبر کیا حضرت قاسم جیسا بھتیجہ شہید ہوا سبر کیا حضرت عباس علم بردار کے باسو کٹ گئے سبر کیا حسین سجدے میں اتنے غموں کے بعد بھی ہیں سبر کیا اور سبر کرنے کے بعد بھی میرے حسین نے جس وقت علی اصغر کے ہلکوم سے تیر کھائچا اور جب تیر کھائچنے کے نتیجے میں خون نکلا خون کو لے کر امام حسین نے آسمان کی طرح پھولا کر کہا تھا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے اگر ہزاروں علی اصغر ہوں تو تیرا حسین قربانی دینے میں روکے کا نہیں یہ تو تیرا کرم ہے کہ حسین کو اس لائق بنایا کہ علی اصغر کو دیکھ کر بھی شکر نے بھی ادا کرتا ہے اور سب نے بھی ادا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرات اب آئیے بہت مشہور ترین آیت میں نے اسی حوالے سے پڑھی ہے اس پر لمبی بات نہیں کرو جو میں نے کہا اس کو ذہنے میں رکھیے گا حبیبی صاحب کو جو چھو وَد تین تین کی قسم وَد زیتون درخت زیتون کی قسم وَتُورِ سِنین پہاڑ تُورِ سینہ کی قسم وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين اور اس امن دینے والے شہر مکہ کی قسم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيم ہم نے انسان کو شب سے حسین بنایا انسان انسان ہو جائے آدمی آدمی ہو جائے جب آدمی آدمی ہوتا ہے تو پتھر بھی ان کی بات سنتا ہے جب آدمی آدمی ہو جائے تو درخت بھی بات سنتا ہے جب آدمی آدمی ہو جائے تو دریا بھی ان کی باتوں کو سنتا ہے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دولا دیئے گھوڑے وَد تین درخت تین کی قسم انسان درختوں کی پوجہ کرتا ہے غور سے سننا ہی چیز کو انسان پیپل کی پوجہ کرتا ہے انسان بر کی پوجہ کرتا ہے انسان درختوں کی پوجہ کرتا ہے قرآن نے اشارے میں کہا تو انسان ہے تو درختوں کی پوجہ کے لئے نہیں ہے تیری عظمت کیا ہے انسان سمجھ درخت تین تیری عظمت کو بیان کرنے کے لئے لائیا درخت زیتون تیری عظمت کو بیان کرنے کے لئے لائیا پہاڑ تورے سینہ تُو پتھروں کی پوجہ کرتا ہے اگر پتھر کی پوجہ کرنی تھی تو تورے سینہ سے بہتر کوئی پتھر نہیں لگر تُو پتھر کی پوجہ کے لئے نہیں ہے کیوں پتھروں کی پوجہ کرتا ہے دیکھ تیری عظمت کی کہانی کے لئے تورے سینہ کو لے کر آئے ہیں وَحَاتَ الْبَلَةِ الْعَمِينَ ارے مٹیوں کی پوجہ کرنے والے تُو مٹی کی پوجہ کے لئے نہیں ہے اگر مٹی کی پوجہ کے لئے تُو ہوتا تو سب سے بہترین مٹی کی جگہ میں تو مکہ ہے مکہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے مگر تُجھے میں نے انسان بنایا تُجھے پتھر نہیں بنایا تُجھے درخت نہیں بنایا تُجھے مٹی نہیں بنایا تُجھے جان نہیں بنایا تُجھے سورج نہیں بنایا تُجھے زمین نہیں بنایا تُجھے ستارہ نہیں بنایا ارے میں نے تجھے انسان بنایا ہے اے انسان تُو پتھر کی پوجا کے لیے نہیں ہے اے انسان تُو درخت کی پوجا کے لیے نہیں ہے اے انسان تُو ہواوں کی پوجا کے لیے نہیں ہے اے انسان تُو مٹی کی پوجا کے لیے نہیں ہے ارے تُو رب کی پوجا کے لیے ہے رب نے تجھ کو اپنے لیے بنایا ہے سب کو تیرے لیے بنایا ہے سب تیرے لیے تُو رب کے لیے ہے اے میرے دوست میرے بھائی جب تُو رب کے لیے ہو تو رب کے ہو جاؤ رب کے ہو جاؤ اور رب کا ہونا ہے تو دل صاف کرو رب کا ہونا ہے نظر صاف کرو رب کا ہونا ہے کردار بہتر کرو میں ایک بات یاد آگئی ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ایک بہت بڑے تھنکر انہوں نے کہا کہ تین ڈبلو میں ایک ڈبلو بھی کسی گھر میں آ جائے تو پورا گھر لبی ڈبلو ہو جاتا ہے تین ڈبلو میں ایک ڈبلو بھی کسی محلے میں آ جائے تو پورا گھر لبی ڈبلو ہو جاتا ہے ڈبلو فور وار ڈبلو فور وائن ڈبلو فور وومن اگر کسی گھر میں چار بھائی ہیں اور چار میں ایک لڑاکو ہو گیا پورے گھر کا سکون برباد کسی محلے میں سب لوگ شریف ہیں مگر دو لوگ لڑاکو ہو گئے پورے محلے کی عزت و عبروں برباد کسی گھر میں سب ٹھیک ہیں ڈبلو فور وائن ایک شرابی ہو گیا تو پورے گھر کا سکون برباد کسی محلے میں اگر دو شرابی ہو گئے پورے محلے کا سکون برباد اور کسی گھاں محلے مگر ایک عورت بدچلن ہو گئی تو پورا گان و حوصت کا شکار ہو جاتا ہے جس گھر میں تین ڈبلو میں ایک ہو جس محلے میں تین ڈبلو میں ایک ہو شراب ہو جائے یا لڑائی ہو جائے یا بچلن عورت ہو جائے تو پورا گھر برباد پورا محلہ برباد پوری سوسائیٹی برباد پورا علاقہ برباد پورا کاؤں برباد نگر وہ انگریش ٹھنکر کہتا ہے کہ جس محول میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے تھے جس محول میں کعبہ کے بردو دوڑا تشریف لائے تھے جس محول میں تائبہ کے شمسود دوہا تشریف لائے تھے جس محول میں آمنہ کے لال پیدا ہوئے تھے مکہ کی سرزمین تھی وہاں بیعک وقت ایک ڈبلو نہیں دو ڈبلو نہیں تین ڈبلو کی حکومت تھی بات بات میں لائی لڑنا عرب والوں کا طریقہ تھا گھر گھر میں شراب تھی ایسی شراب آج کا کوئی شراب ہی کیا ہو ایسی شراب پیے گا جیسی ورائیتی کی شراب آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ کے لوگوں نے دیکھی تھی اٹھاؤ بخاری شریف اٹھاؤ مسلم شریف اٹھاؤ ترمزی شریف اٹھاؤ حدیث کی کتابوں کو ترہ ترہ کی شرابیں ہوتی تھی درائیتی کی شرابیں ہوتی تھی جیسی شراب ویسا برطن کتو سے بنائی گئی شراب ہیں تو اس کا برطن الگ ہوگا انگور سے بنائی گئی شراب ہیں اس کا برطن الگ ہوگا مہوا سے بنائی گئی شراب ہیں اس کا برطن الگ ہوگا شڑے ہوئے کھانوں سے پکا کر بنائی گئی شراب ہیں اس کا برطن الگ ہوگا حدیث شریف میں موجود ہیں کبھی کسی برطن کو ہن تم کہا گیا کبھی دوبہ کہا گیا کہیں مزفات کہا گیا کبھی نقیر کہا گیا کتنے رسیاں تھے عرب کے لوگ شراب پینے میں ارے جس طرح سے میں آپ کی آبادی میں آیا مجھ کو میرے بھائی نے تعویٰ دی ناستے کا انتظام کیا ناستے میں مٹھائی تھی دال موڈ بھی ناستے میں تھی شیف بھی ناستے میں موجود ہیں انگور بھی ناستے میں موجود ہیں عام بھی ناستے میں موجود ہیں اگر اگر ناستے میں مٹھائی نہ ہو فوراں حضرت شہباز کہیں گے یہ کون سا ناستہ ہے فوراں حبیبی صاحب کہیں گے یہ کون سا ناستہ ہے مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں حبیبی صاحب کلیر کیجئے کہاں ڈال موٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں بسکٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں بسکٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں انگور ہے میں دیکھ رہا ہوں مگر مٹھائی کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہندوستان کی تحضیب میں ہندوستان کے کلچر میں ہندوستان کی ثقافت میں جب بھی کوئی مہمان آوے جیسا مہمان ویسا دسترخان مگر دسترخان پر کسی طرح کا مہمان ہو ناشتے کی ورائیٹی تو کم ہو سکتی ہے مگر مٹھائی ضرور ہوتی ہے مٹھائی ضرور ہوتی ہے اسی طرح سے مکہ کے لوگ شراب کے اتنے رسیا تھے شراب کے اتنے دیوانے تھے کہ جب تک کھانے کے دسترخان پر شراب کی بوتل نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں یہ کئیسی مہمان نوازی ہے دمبہ ہے ٹھیک ہے دمبہ ہے ٹھیک ہے پھیڑ ہے ٹھیک ہے اوٹ کے گوشت ہے ٹھیک ہے سبزیاں ہے ٹھیک ہے مگر کھانے میں سب ہے شراب کیوں نہیں ہے اتنے دیوانے تھے لوگ شراب کے ناشتے میں ان کو شراب چاہیے کھانے میں ان کو شراب چاہیے گھر بیٹھے تو ان کو شراب چاہیے گھر سے نکلے تو ان کو شراب چاہیے شراب پیتے تھے لوگ شراب پیتے تھے لوگ شراب کے دیوانے تھے لوگ میکر قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اما دونوں ہاتھوں کو لہرہ کے بولو یا رسول اللہ تمہاری نصروں کو اللہ سننی بنا کر رکھے تمہارا لہجہ صدیقی رہے تمہارا خلوص فاروقی رہے تمہارا تیور عثمانی رہے تیری عطا مولائی رہے تیرا کردار حسنی حسینی ہو جائے ایک ہاتھ کو حسنی بناو دوسرے ہاتھ کو حسینی بناو اب پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آنے اسٹیج کی توجہ گلی گلی میں شراب محلے محلے میں شراب لکر لکر پہ شراب دسترخان پہ شراب ناشتے میں شراب کھانے میں شراب ویرائیٹی ویرائیٹی کی شراب یہ مہوا کی شراب ہے یہ انگول کی شراب ہے کئی سے رسیہ تھے وہ لوگ کہ شراب چھوٹی نہیں تھی اچانک جبرائیل امین آگئے یا رسول اللہ اب سے شراب پینا حرام ہو گیا ہے اب سے کوئی شراب نہ پیئے اتنا کہنا تھا مصطفیٰ نے ایک غلام کو بولایا بولا کر کہتے ہیں ذراکہ اعلان تو کر دو مکہ کی گلیوں میں جب تک سب نہیں بولو کہ آگے نہیں بڑھوں گا نہیں نہیں جب تک سب نہیں بولو کہ آگے نہیں بڑھوں گا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ کہا کر دو اعلان مکہ کی گلیوں میں اب کوئی شراب نہ پیئے اب کوئی شراب نہ پیئے جیسے ہی نبی کے کسی غلام نے اعلان کیا مت پیو شراب مت پیو شراب ہائے ہائے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چل کر مصطفیٰ سے پوچھ لیں کسی نے یہ نہیں کہا چل کر مصطفیٰ سے پوچھ لیں نہیں نہیں بس مصطفیٰ کا حوالہ کافی ہے مصطفیٰ کا ریفرینس کافی ہے شراب نہیں پیو رسیہ تھے گھٹیوں میں پڑی تھی شراب مگر نہیں پینا اعلان ہو گیا اب یہاں پر تو جو چاہو نبیم بھابو مت پیو شراب ہائے 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 کوئی کتنا بڑا بھی ہو جائے صحابی نہیں ہو سکتا کوئی کتنا بڑا بھی ہو جائے صحابی نہیں ہو سکتا صحابی ہونے کے لئے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھنا اور ایمان پر مرنا ضروری ہے مت پیو شراب اس لحظے کو میں پہنچا رہا ہوں مت پیو شراب مت پیو شراب مت پیو شراب متین بابو توجہ رہے مت پیو شراب مت پیو شراب گلی گلی اے مصطفیٰ کے دیوانوں مت پیو شراب روایت میں ہے یہاں پر حبیبی صاحب نعرہ چاہوں گا جب کلائی میں سے ملے تو نعرہ لگائیے گا مت پیو شراب مت پیو شراب روایت ہے کچھ لوگ دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے شراب پڑی ہوئی تھی کانوں سے آواز چکرائی مت پیو شراب مصطفیٰ نے منع کیا لوگ کہتے ہیں چھوٹتی نہیں لوگ کہتے ہیں چھوٹتی نہیں جگر مراد آبادی مراد آباد کا وہ سخنور استاد شاعر بہت پیتے تھے اجمیر شریف میں ناتیا مشاعرہ تھا لوگوں نے کہا کہ جگر کو نہیں بولایا جائے گا یہ میرے آقا کی نات کا مشاعرہ ہے سمجھ رہے ہیں کہ شریف بہت تقدس کی جگہ ہے ہم ناتیا شاعر ہیں تو اسٹیج کی عظمت بحال کریں ہم آقا کی سنا کرتے ہیں تو اسٹیج کا تقدس بحال کریں خطیب بھی آئے تو اسٹیج کا عدب سمجھیں شاعر بھی آئے تو اسٹیج کا عدب سمجھیں اور اگر نہیں سمجھ سکے تو وہ شرابی جگر بہتر تھا ہم مولوی ہو کر بھی بہتر نہیں ہیں وہ شرابی جگر بہتر تھا ہم علامہ ہو کر بھی بہتر نہیں ہیں ان جنوں کچھ آوارہ فکروں کی بنیاد پر ہمارا مذہبی اسٹیج بچوں کے کھیلونوں سے بھی زیادہ ہلکہ ہو گیا ہے یہ صرف اسٹیج نہیں ہے یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کی پاسبانی کا اعلان کرتا ہے صرف اسٹیج نہیں ہے خدا کی توہید کا اعلان کرنے والا یہ اسٹیج ہے یہ صرف اسٹیج نہیں ہے بزرگوں کے کرم کا اعلان کرنے والا یہ اسٹیج ہے اپنا نظریہ تو یہ ہے کہ جن کی مجلسوں وہ مجلس میں ضرور آتے ہیں تصور کرو سرکار آئے ہوں اور ہم بےہودہ فکروں کے ساتھ رہیں تو سرکار آ کر بھی لوٹ جائیں گے کہ ہم تو غلاموں کی مجلس میں جا رہے تھے یہ غلامی کے نام پر کئی سے لوگ آ گئے جگر مراد آبادی میں پڑھنا مینٹ کی گفتگو اور کروں گا جگر مراد آبادی دو خیموں میں لوگ بڑھ گئے مشاعرہ ہوگا مگر جگر نہیں آئیں گے ایک نے کہا جگر تھارت کا سب سے بڑا شاعر وہ نہیں آئے گا تو کئی سے ہوگا کچھ لوگوں نے کہا ناپیا شاعری ہے اور جگر بہت کیتے ہیں اب پینے والوں کے لیے اسٹیج پر کوئی جگہ نہیں ہے بابو کہاں یار پہج ہے میرے لال میری آتڑی میری پچونی میری کیڈنی میرا شوگر بیٹ جائیں جلدی بیٹ جائیں بابو سب چینل والے ہیں اب جلدی سے بیٹ جائیں میرے لال ملازب فرمیے گا جگر شرابی ہے اسے ناپیا مشاعرے میں نہیں لکھا جائے گا اتفاق سے کچھ لوگوں نے چھکے سے جگر کو بولا دیا مشاعرہ شروع ہوا شاعروں نے اپنا شیر سنانا شروع کیا واہ 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 جب مشاعرہ ختم ہونے لگا تو نقیب نے کہا بھائی سب کو تو سن لیا ہے ایک اور شاعر ہے ان کو بھی سن لیجئے وہ ہیں جگر برادہ بابی جیسی جگر سب مائک پہ آئے موٹا چشمہ پتلے دبلے آدمی جیسی آئے تو گھوٹنگ شروع ہو گئی ہٹاؤ بھگاؤ اسے نہیں سننا ہے یہ شرابی ہے یہ ناپیہ مشاعرے میں کیوں آ گیا یہ ناپیہ مشاعرے میں کیوں آ گیا بھگاؤ بھگاؤ جگر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا اے جانے والو جا تو رہے ہو مگر ایک بات سن کر جاؤ جو شرابی تھا وہ جگر اور تھا جب تک نہیں بولو گئے سبحان اللہ آگے کیسے گھڑے گئے جو شرابی تھا وہ جگر اور تھا اب جو جگر آیا ہے وہ توبہ کر کے آیا ہے اتنا کہنا تھا پورا مجمع رک گیا اور پوری ناپ جس کے مطلعے کا ایک مصرہ ایک رند ہے اور مدھتے سلطانے مدینہ اور اس کے بعد جو پڑھا تو مشاعرہ لوٹ لیا لیکن اچانک شراب چھوٹنے کی وجہ سے جگر کو جگر کی بیماری ہو گیا اب بھارت کا پہلا شاعر تھا جو اپنے الاج کیلئے امریکہ گیا جب امریکہ میں ڈاکٹر نے دیکھا ریپورٹ تو دیکھ کر کہا کہ آپ بہت پیتے تھے کیا آپ بہت پیتے تھے کیا تو جگر نے کہا پیتے تھے پیے رہتے تھے پیتے تھے پیے رہتے تھے کہا ہو اچانک چھوڑ دی آپ نے کہا اچانک نہیں چھوڑنا تھا نا دھیرے دھیرے چھوڑنا تھا کیا کہا ابیبی صاحب کیا کہا دھیرے دھیرے چھوڑنا تھا تو ایسا کہ جیے کچھ کچھ لیجیے کیا کہا ربی بھارت کہ کچھ کچھ لیجیے تاکہ جگر بج جائے تو جگر نے کہا دکتر صاحب آپ کی بات مان تو لوں آپ کی بات مان تو لوں مگر خاجہ کے روزے پہ بیٹھ کے جو مدینے والے سے وعدہ کیا اس کا کیا ہوگا جو مدینے والے سے وعدہ کیا اس کا کیا ہوگا جگر کا جگر رہے نہ رہے جگر کا جگر رہے نہ رہے مگر جگر شراب نہیں پیے گا اور اس کے بعد جو دو شیر کہا اگر اجازت ہو تو رنگ تغذل کا وہ دو شیر سنا دوں سنا چاہتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یہ رنگ تغذل کا شیر ہے اب فیروز بابو رنگ تغذل کے شیر میں جو لطف ہے نا وہ الگ ہے شیر تنیے کام آخر جذبہ بے اختیار آہی گیا کام آخر جذبہ بے اختیار آہی گیا کام آخر جذبہ بے اختیار آہی گیا تالپا اس سورت سے دل تالپا اس سورت سے دل کے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت کام آخر جذبہ بے اختیار آہی گیا کام آخر جذبہ بے اختیار آہی گیا تالپا اس سورت سے دل تالپا اس سورت سے دل کے ان کو پیار آہی گیا اور یہ شیر میں جو پڑھتا ہوں اور میں سرکار کے روزے پر بھی ایک کلام مجھے یاد آہی تھا یہ شیر تنہیں تالپا اس سورت سے دل کے ان کو پیار آہی گیا اور شیر سنو شہباز شیر سنو بہت اچھے شائر ہو مگر شیر سنو بہت اچھے شائر ہو نبیر مگر شیر سنو تالپا اس سورت سے دل کے ان کو پیار آہی گیا جگر صاحب تھوڑا تھوڑا پیا کیجئے مر جائیے گا تو جگر نے کہا وعدہ جو کیا ہے سرکار تو اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا تالپا اس سورت سے دل کے ان کو پیار آہی گیا اور جان ہی دے دی جگر نے جان ہی دے دی جگر نے آج پائے ناز پر جان ہی دے دی جگر نے آج پائے ناز پر عمر بھر کی عمر بھر کی بے قراری کو قراری کو قرارا ہی گیا عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی نارے تکیر نارے نالت عزمت مصطفی عشق مصطفی نارے تکیر اللہ نو اللہ ما نمان اکتر بایدن جمالی نکے کی گلی جبرائیل امی سرکار کی خدمت میں اب نہیں پیئے شراب اعلان ہوا روایت ہے دیکھو میرے صحابہ کا کردار جلو پی پی کر اللو بننے والوں تمہیں کیا معلوم کہ جب تم شراب پی کر نشے میں گھر آتے ہو تو شراب کرنا شاہ اتنی بری چیز ہے کہ نشے میں انسان یہ فرق نہیں کر پاتا کہ میری بہن کون ہے میری بیوی کون ہے میری پا کون ہے میری جوان بیٹی کون ہے مت پی او ایسی شراب جو تمہیں آوارہ بنا دے پلٹ کر چلو مدینے والے مصطفیٰ کی طرح چلو مدینے کی طرف سنو کیا پیغام ہے مدینے والے کا جیسے ہی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا مت پی او شراب دسترخان پر بیٹھے تھے لو جیسی سنا اعلان وہیں سے پھینک لیا شراب کی بھوٹا وہیں سے پھینک لیا شراب کی بھوٹا کوئی موہ تک پہنچا چکا تھا آقا نے منع کیا ہے سوچھو رہے ہیں آقا نے منع کیا ہے یہیں سے پھینک لیا شراب کی بھوٹا مگر ہائے رہے مدینے کے مصطفیٰ کے وہ مکہ والے دیوانے دو ہائے رہے وہ دیوانے دو کچھ لوگ شراب پی کر اپنا پیٹ بھر چکے تھے شراب پی پی کر اپنا شکم بھر چکے تھے مگر جیسے ہی سنا کہ مصطفیٰ نے منع کر دیا درہا ان کی خیرت ایمانی کا مزاز تو دیکھو درہا مصطفیٰ سے محبت کی ان کی عداد تو دیکھو کئی سے دیوانے تھے وہ لوگ جیسے ہی سنا مد پی اور شراب مصطفیٰ نے منع کیا ہے اپنی انگلیوں کو موہ کے اندر لے گئے حلق تک پہنچایا الٹیاں کرنے لگے جو شراب پیٹ کے اندر پہنچ چکی تھی لوگ الٹی کر کر کے باہر نکال رہے تھے تصفر نے پوچھا اما تم تو پی چکے تھے اسے الٹی کیوں کر رہے تھے تو صحابہ نے جواب دیا تھا کہ جو مصطفیٰ کو پسند نہیں وہ مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی پسند نہیں ہے وہ مصطفیٰ کے وفاداروں کو بھی پسند نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر ایک بات پورا مجمع بولے کیا شراب پینا چاہیے ہاتھ اٹھا کر بولو شراب پینا چاہیے اگر کوئی شراب پیتا ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کھڑے ہو کر توبہ کرو اس لیے کہ اللہ عیب چھپانے کو پسند کرتا ہے اللہ عیب چھپانے کو پسند کرتا ہے اگر پیتے ہو کوئی بھی میرے دوست تمہیں اسلام کا واسطہ تمہیں دین کا واسطہ تمہیں مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت کا واسطہ مت پیو شراب بیٹی سے محبت ہے بہن سے محبت ہے بیوی سے محبت ہے ماں سے محبت ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ ہم آنے والی نسلوں کو بھی سمجھائیں گے کہ وہ شراب نہیں پیئیں ہاتھ اٹھا کر وادہ کرو اگر تمہارا بھائی پیے گا آپ کو اچھا لگے گا ہاتھ اٹھا کر بولو اگر تمہارا بیٹا پی اچھا لگے گا کیا تمہارا پڑوسی پی اچھا لگے گا جس دن تم نے شراب چھوڑ دی آدھی خوشی گھر میں اسی دن لوٹ آئے گی بیوی مشکرا کر کہے گی میرا شوہر آگیا ماں تڑپ کر کہے گی میرا لال آگیا بیٹا چھاتی چوڑا کر کے کہے گا کہ میرا بیٹا اب شراب سے توبہ کر کے گھر لوٹ آیا اور کل جب کل جب کل جب تیرا کوئی شرابی دوست شرابی کا مطلب تیرا شراب نہیں بلکہ تاڑی بھی ہے گزب کی چیزیں یہ تاڑی بھی حضرت گزب کی چیزیں تاڑی بھی کہاں ہے چڑھنے والا کہا گیا لٹکا کے لائیا کہاں کہاں رکھ کر لائیا ہو سکتا وہاں سی آتا کہانے میں کتنے واقع ہوئے ہو ارے وہاں پر رکھ کر کوئی بمبے کا فلاتون بھی دے تو ہم نہ کھائیں کوئی کل کتے کر رہا سو گلہ بھی دے تو ہم نہیں کھائیں کئی سب پی اکڑ ہے کہاں لٹکا کے لاتا اور گھٹا کٹے رہے ہو متیو شراب متیو شراب اور کل میری تقریر سن لینے کے بعد اگر کوئی عیسیٰ ہو اللہ اسے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر کل تیرا کوئی دوست دے آوے جممن بھائی خیراتی بھائی شبراتی بھائی اور کہاں ہوں میرے بودھوا اندر آپ رہیے کیا ہوا ارے چلو نا شام ہو گئے ہی درہ چڑھا لیتے ہیں تو آپ اسے پلٹ کر کہ اگر تُو میرے بیٹے کا دشمن ہے تب مجھے لے کر چل اگر تجھ کو میری بیٹی سے دشمنی ہے تب مجھے لے کر چل میں تو دھوکے میں تھا جو شراب پیتا تھا تیرے ساتھ آنکھ کھل گئی ہے میری بیٹیوں سے مجھے محبت کرنی ہے اس لیے نہیں پینا بیٹوں سے مجھے محبت ہے نہیں پینا ہے بیوی سے مجھے پیار ہے نہیں پینا ہے باپ کا اچھا بیٹا بننا ہے نہیں پینا ہے مجھ کو معاشرے کا اچھاڑ بھی بننا ہے نہیں پینا ہے اگر تُو چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے بیٹی بیوی ماں بہن کے لیے بہتر شاہ بیٹھو سکوں تو مجھے آج سے تُو شراب کی دعوت نہ دے مجھے تاری کی دعوت نہ دے ہاں آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں آج سے شراب کی دعوت تم نے دی تھی نماز کی دعوت میں دیتا ہوں چلو نماز پڑھنے کے لیے لوٹا اٹھاؤ تم بھی لوٹا اٹھاؤ میں بھی بزو کرتا ہوں تم بھی بزو کرو میں بھی مجھے جاتا ہوں تم بھی مجھے چلو آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے تو میرا اللہ اتنا کریم ہے کہ تیرے پچیس سال کی شرابی زندگی کو اگر دل سے توبہ کر کے ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں کر لے تو رب کہے گا آج دل سے آیا ہے میری بارگاہ میں تو اس کے پچیس سال کے گناہوں کو میری رحمت بخش دیتی ہے اور اس کی توبہ کو میری رحمت قبول کر لیتی ہے کریم ہے وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے وہ تواب ہے وہ کیوں نہیں پڑھ کے توبہ کرتے ہو رب کی بارگاہ میں رب سے مانگو مولا مجھ کو اچھی نسل دے مجھ کو اچھا خاندان دے اس کو اچھا بیٹا دے اگر تم یہ زندگی گزار سکتے ہو تب اچھا لگے گا فلسطین زندہ بات اگر یہ زندگی گزار سکتے ہو کہ ہم پات وقت کی نماز پڑھیں گے حبیبی صاحب کے پیچھے تب تم کہو فلسطین زندہ بات ورنہ یاد رکھو امریکہ مردہ بات کہنے سے مردہ بات نہیں ہو جائے گا این آر سی کے موقع پر میری قوم کی عورتیں بھی سڑک پر آ گئی تھی کیا حاصل ہوا کچھ حاصل ہوا اس کا سلمان ازری صاحب جیل میں چلے گئے آپ نے جلوس نکالا کیا ہو گیا میرے دوشت آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو بھائی کرے عمل ہو کر غیب کی صدا ہو جاؤ عمل سیکھ عمل لا جذبات کے کھوکھلے ناروں سے کچھ نہیں ہوتا نومان اختر زندہ بات کیا زندہ بات ندیم پیجی زندہ بات کیا زندہ بات شہباد رضا زندہ بات کیا زندہ بات شدیق جھرخنڈی صاحب زندہ بات کیا زندہ بات کبھی خود سے پوچھ میں نے تقریر یہیں سے شروع کی تھی یہیں پر ختم کر رہا ہوں خود سے پوچھ کیا زندہ بات ہے آپ اس لیے آج سے فیصلہ کیجئے تاہت نکالنا بہت آسان ہے میرے دوست ماتم کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ایک شیر ہے رہی غزل کا ایک شیر ہے ندین ایک غزل کا شیر ہے سنو ہر جگہ ہر طرف بے شمار آدمی ہر جگہ ہر طرف بے شمار آدمی پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی میرے دوست میرے بھائی میرے محترم میرے بڑے سوچ میرے بھائی تم کہاں کھڑے رہے آج ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتی آج ہمارے جلسوں میں انجینئر نہیں آتی آج ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھی لوگ نہیں آتے آج ہم جلسے تو روش کرتے ہیں مگر ہمارے جلسوں جلسوں سے لوگ اختارت ہونے لگے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم نے جلسوں کو کھلونا بنایا ہے ہم نے جلسوں کو صرف چیخنے چلانے کا ذریعہ بنایا ہے ہم نہ کوئی پیغام لینا چاہتے ہیں نہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آدمی اسی کو قبول کرتا ہے جس کے اندر کردار ہو ڈاکٹر اسی کو پاس مریض جاتے جس کو علاج کرنے کا ہونر ہو جس کے پاس کام نہیں اس کے پاس لوگ نہیں جاتے ہیں کام کے آدمی بن جاؤ اسی کو قرآن نے کہا ہے سورہ تین میں اللہ اللہ دین آمنو مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا بھائی دو میند ایک چیز بتانا میرے کو عمل میں صرف نماز ہے عمل میں صرف روزہ ہے عمل میں صرف حج ہے نہیں اپنے معاشرے میں اچھا ڈاکٹر بناؤ یہ بھی عمل ہے اپنے معاشرے میں انجینئر بناؤ یہ بھی عمل ہے اپنے معاشرے میں اچھا تعلیم یافتہ انسان لاؤ یہ بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر بناؤ تمہاری بیٹیاں ہوتی ہیں امید سے ہوتی ہیں تم لے کر جاتے ہو ہسپیٹل آپریشن نہیں بھی کرنا ہے تو آپریشن کیا جاتا ہے اور جب تمہاری بیٹیاں انہوں کے حوالے ہوتی ہیں تو بے پردگی جتنی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ پیسے جو لوٹتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ جب تم اپنی قوم کے بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤگے اور یہ کہہ کر کہ تم قوم کی ڈاکٹر ہو جب تمہاری بیٹیاں وہاں جائیں گی آپریشن کی نوبت ہوگی تب ہی آپریشن ہوگا کم پیسے میں بھی کام ہو جائے گا غریبی ہوگی دوسر کا بھی خیال لکھا جائے گا اگر تمہارے درمیان وکیل نہیں ہے تو کیس بابری مسجد کا ہوگا لڑیں گے وہی لوگ جو مسجد گرا چکے ہیں کیس ہوگا بابری مسجد کا اور تمہارا کیس کون لڑیں گے جن کے باپ نے گرایا ہے مسجد کو جن کے خاندان نے گرایا ہے مسجد کو تم اپنے گھر میں وکیل بھی پیدا کرو تاکہ جب تم وکیل پیدا کروگے تو تم سے تمہارا کوئی حق چھین نہیں سکے گا بر نہ ہوتے رہوگے سر پیٹتے رہوگے ہاہ کار کرتے رہوگے چیختے رہوگے چلاتے رہوگے کچھ حاصل نہیں ہوگا حاصل اس وقت ہوگا جب آپ کردار و عمل کے دوستے ہو جائیے میری گفتگوں میں کہیں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو اگر سچی بات پر تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی نہیں مانگوں گا اور اگر کچھ باتیں اسی نکل گئی ہو جو آپ کے دلوں کو چھوٹ پہنچا رہی ہے تو میں معافی مانگوں گا اللہ ہم سبوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے بولے ابھی محبت سے بولیے سبحان اللہ اگر ہمارا مطین بابو ہے نا ندیم بھائی وگرہ سب جانتے ہیں کہ ہم جس موضوع پر رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں اسی کا آگے پیچھے رہے مگر ہمارے بابو کے خواہش ہے کہ وہ واقعہ بول دیجئے جس واقعے کو میں نے شروع شروع میں جب تطریب میں رکھا تھا تو پریش شریف سے پھون آرہا کچھوچا شریف سے پھون آرہا لکھنوں سے پھون آرہا دلی سے پھون آرہا کہاں سے بولتے ہیں کہاں سے بولیں کہاں سے بولیں کہاں سے بولیں میں نے کہا پڑھئے گا تو مل جائے گا سرکار محبوبِ الٰہی بس اس واقعے کو سنو بہت اچھا واقعہ چونکہ مطین بابو نے اشارہ کر دیا ایک واقعہ سنو ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ اکبر محبت سے محبت سے محبت سے ہاتھ اٹھا دو ہاتھ اٹھا دو اللہ تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک واقعہ سنو ایک واقعہ سنو دیکھو میرے دوست اب از دل خیزت بردل ریزت ندیم آبو دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے دل سے نکالنے والا موجود ہے دل سے لینے والا نہیں تو کیا کرے جس دن دل سے لینے لگیں گے آپ نے آپ کا کام ہو جائے سنو ایک واقعہ حضرت محبوب الہی کی کتاب ہے سیر الولیاء بھی پڑھ سکتے ہیں اور سیر الولیاء بھی پڑھ سکتے ہیں اس کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ویسال ہو گیا اچھا ایک چیز ہاتھ اٹھا کر بولو اپنا عقیدہ روشن کرو صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو ارے ہاتھ اٹھا کر بولو نہ بھائی سب سے افضل صحابی کون ہے بولو ہاتھ اٹھا کر کون صدیق اکبر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان غنی پھر حضرت مولان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے تعلق سے میں واقعہ سنا رہا ہے آپ کا ویسال ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی ایک بیوی جو انتقال کے بعد بیوہ ہو گئی جب بیوہ ہو گئی تو عدد کے گزر جانے کے بعد عدد کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا شادی ہو گئی وہ سمیٹ کر بولو شادی ہو گئی جب پہلی رات آئی حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس لیے شادی نہیں کی کہ تم بہت خوبصورت ہو میں نے اس لیے شادی نہیں کی کہ تم بہت حسین ہو میں نے اس لیے شادی کی ہے تاکہ میں تم سے پوچھ سکوں کہ شدیق کیا کرتے تھے جو ہم نہیں کرتے ہیں شدیق کیا کرتے تھے جو ہم نہیں کر سکتے بتاؤ نہ پہلی رات ہے پہلی رات جب میاں بیوی کی پہلی رات ہوتی ہے تو وہ رات تو شریعت کے دائرے میں ایک جائز کام میں لوگ گزارتے ہیں نگر قربان جاؤ شدیق اکبر کی بیوی عدد گزارنے کے بعد حضرت عمر سے ہوں شادی اور شادی کے بعد پہلی رات پہلی رات میں حضرت عمر کہتے ہیں اے میری بیوی بتاؤ نہ میرے شدیق کئیسی زندگی گزارتے ہیں تو حضرت صدیق کی بیوی حضرت عمر کی بیوی کہتی ہیں حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کی بیوی کہتی ہیں کہ میرے صدیق کی بات نہ پوچھو میرے صدیق کی بات نہ پوچھو کیا مطلب کہ وہ رات کے تین حصے کرتے تھے پہلے حصے میں گھر کا سامان لے کراتے بچوں سے خیریت پوچھتے کھانا کھاتے عشاء کی نماز پڑھتے ایک رات کا حصہ پھر سو جاتے رات کے دوسرے حصے میں سوئے رہے پھر کھڑے ہوتے اٹھتے لوٹا لیتے پانی لیتے وضو کرتے مسلح بچھاتے اور رات کے تیسرے حصے میں عبادت کرتے عبادت کرتے عبادت کرتے 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 اچانک اس سے پہلے سن لیجئے یہ واقعہ ذہن میں رکھئے گا جب شادی ہوئی تو اس سے پہلے کا ماملہ یہ حبیبی بھائیس کو ذہن میں رکھئے گا کہ ایک مرتبہ سبھے کی ازان ہوئی حجتے اومر گزر رہے تھے شدیق اکبر کے گھر کے پاس سے گزرے جائی سے ہی گزرے دروازے کو دستک دیا اندر سے شدیق نے کہا کون کا بھائی اومر دروازہ کھول دیا کہ سبھا سبھا کیسے دستک دیا ازان ہو گئی ہے نماز پڑھنے جانا ہے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر میرے بھائی شدیق میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھ کے لوٹوں تو آپ کے ساتھ ناشتہ کروں آپ کے ساتھ ناشتہ کروں کہ ناشتہ کیجئے گا ٹھیک ہے کیجئے کہ سب تو ٹھیک ہے مگر جو کباب کی خوشبو آئی ہے نا کباب کی جو خوشبو آئی ہے نا وہ خوشبو ہونا چاہیے وہ کباب ہونا چاہیے شدیق اکبر کہتے ہیں میرے بھائی میرے گھر میں سب کچھ ہے کباب نہیں ہے کباب نہیں ہے میں نے خوشبو سنگی ہے میں نے سنگی ہے خوشبو شدیق اکبر کہتے ہیں آپ نے سنگی ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا مگر میں بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ گھر میں کباب نہیں بنا بات آئی گئی ہو گئی شہدی ہوئی پہلی رات ہے پوچھتی ہے پوچھتے ہیں حضرت عمر بتاؤ میرے بھائی شدیق کی زندگی کیسی تھی فرمایا تین حصہ کرتے تھے مغرب کے بعد گھر کی خیریت لیتے کھانا کھاتے عشاء کی نماز پڑھتے دوسرے حصے میں کیا کرتے سو جاتے اور تیسرے حصے میں اٹھتے لوٹا لیتے پانی لیتے وضو کرتے مسلح بچھاتے سجدہ کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے سجدے میں روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے روتے رہتے آہ آہ مولا بخشتے مولا بخشتے مولا بخشتے مولا بخشتے آہ جیسے ہی آزان کی آواز ہوتی کسی کو سننا ہے جیسے ہی آزان کی آواز ہوتی صدیق آہ کرتے آہ اور جب آہ کرتا نا میرا صدیق تو مو سے دھوا نکلتا کئیسے لوگ تھے ہم سب گناہوں میں لگ پک لوگ ہیں کئیسے لوگ تھے آہ کرتے تو مو سے دھوا نکلتا اور جب دھوا نکلتا تو پورے گھر میں ایسا لگتا کہ گوشت جل کر گوشت جل کر اپنی مہت پھین آ رہا ہو اتنا سننا تھا صدیق اکبر کہ یہ واقعہ حضرت عمر رونے لگے رو رو کر کہتے تھے اب میں سمجھا کہ اس دن حضرت عمر سے جب میں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کباب نہیں بنا اب میں سمجھا وہ کسی ہیرن کے گوشت کسی ہونٹ کے گوشت کسی طبا کے گوشت کسی بیر کے گوشت جلے کی مانگ نہیں تھی وہ دویاد خدا کی آنکھ سے صدیق کا دل جلا ہوا تھا جس جلتے ہوئے پھل سے ملک نکلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ گوشت جب اس کے بعد جو حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا ہسٹوریکل سنتین سے جو کہا اس کو سنو اگر دل ہوگا تب سمجھو گے جملے کو حضرت عمر روتے رہے حضرت عمر کاش میں عمر نہ ہوتا صدیق کے سینے کا ایک بال ہو گیا ہوتا صدیق کے سینے کا ایک بال ہو گیا ہوتا اور رو کر حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ میں سب تو لے آؤں گا میں سب تو لے آؤں گا مگر صدیق کا وہ دل کا حاصلہ میرے دوست میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے تقریر سنو جلسے سنو مگر یوں ہی وقت مت گزار دو کچھ سیکھو کچھ سنو کچھ سمجھو میں نے جو باتیں کی ہیں اگر اس میں کچھ غلطی آئی ہو آپ حضرت کو موجود پا کر توب و استغفار کر رہا ہوں اشتغفر اللہ ربی من کل دنبی و توب علی جو اچھی بات ہوئی اللہ ہم سبوں کے ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق رفیق نایت فرمائے ان دعا ازمن و اس قدوسیا و جملہ جہاں آمین بات وما علینا اللہ البلاغ تقریر میری ختم ہو گئی جن لوگوں نے شروع میں سلام کا جواب نہیں دیا ایک موقع دے رہا ہوں سلام کا جواب دیجئے اور جتنے لگی گھر ادھر ہے میری ایک گزارش سن لیجئے سب اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھ جائیے حضرت نبیم کو